آج بدوار ہے ستائیس اکتبر دوہزار اکیس بیس ربیو لول چودہ سو تیتالیس ہجری سلینگر سے شائع ہونے والے آج کی اکبرات کی سرکھیاں آج کی سرکھیوں کی شروعات کرتے ہیں روزنما آفتاب سے روزنما آفتاب کی شہ سرکھی ہے دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایک ہی منسوکی کے بعد جمہور کشمیر میں امن و امان کی صورتحال میں نمائیہ بہتری ہلاکتوں میں کمی بغیر خون خرابے کشمیر میں ترقی کا نیا دور شروع مرکزی حکومت دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی پر سختی کے ساتھ کاربند مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ اور ایک سرکھی اسی اکبار سے سلینگر کے دو میڈکل کالجوں کے طلبہ کے خلاف ایف آئی آر درج پولیس سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا پولیس بغور جائزہ لے رہی ہے اگلی سرکھی اسی اکبار سے کیرکٹ میچ کے جیت کا جشن سامبا میں پولیس کے ہاتھوں سات افراد گرفتار اب سرکھی روزنا ماہ سرینگر ٹائم سے مسم سرما کے لیے ناتایار اہلیوادی سردی کی لہروں سے پریشان بجلی کی سپلائی میں خلل کو دور کرنے کے مطالبات میں شدت غزائی اجناس کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور آج کی بی ای بی کے کارٹون پر ایک نظر اور ایک خبر اسی اکبار سے مشرقی لداخ میں صورتحال کافی مستحکم ہے جنرل ایم ایم نیروانے جمہور کشمیر میں حالات اچھی سمت کی طرف جانے کے لیے بدل رہے ہیں آج کی روزنا ماہ کشمیر از ماہ سے سرکھی ہے سی آر پی اف کے ساتھ لیت پورا ہیڈ کوارٹر میں رات گزاری جمہور کشمیر ہر پہلو سے بدلہ دفعہ تین سو ستر کی تنسیخہ فیصلہ لوگوں نے قبول کر لیا امید شاہ اور ایک خبر اسی اکبار سے بٹاڈوریا میں تصادم جاری چودوے روز تلاشی کے دوران اسلح برامد اور ایک سرکھی اسی اکبار سے جمہور کشمیر میں آتش فشاں کا لاوا پک رہا ہے جب یہ پھٹ جائے گا تو کیا شکل اکتیار کرے گا اندازہ لگانا مشکل ڈاکٹر فاروق ایم بی بی ایس گرو کل ہندوستان کی نمبر ون اپرارڈ ایڈکیشن کنسلٹنسی جو دو ہزار ساتھ سے کشمیری سٹوڈنس کا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر رہی ہے پائی ایڈمیشن دنیا کی ٹاپ رینکڈ سو سے زیادہ میڈکل کالجز میں مزید اپنا قیمتی وقت زائنہ کرتے ہوئے آئیے ایم بی بی ایس گرو کل میں اور اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کیجئے آج کی روزنمہ تیمیل ارشاد کی سرکھی ہے مشرقی لڈاک میں کشیدگی کے خاتمے کی امید کشمیر کے حالات میں کافی بہتری نوجوان مستقبل سوارنے میں مصروف عمل فوجی سربرا اب خبر کووڈ نائنٹین کے حوالے سے کرونا وائرس کی دوسری لہر اتار چڑاؤ کے ساتھ جاری ستانوے متاثر ایک مریض لکمہ اجل سات ازلا میں کوئی نیا کیس نہیں چار میں ایک ایک نیا معاملہ درج وادی میں ڈنگو کا پہلا معاملہ سامنے آیا اور ایک خبر اسی اکبار سے وادی میں سردی کی لہر جاری گل مرک پہل گام سر ترین مقامات تین روز بعد تاریخی مغل روڈ آمد رفت کے لیے بحال بڑھتے ہیں روزنمہ ویت کی جانب روزنمہ ویت کی سرکھی ہے جمہور کشمیر سے متعلق مرکز کے دعوے زمینی سورتحال کے این برقس تیمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے امن کی فضا کا اہم کرنا لازمی ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور ایک سرکھی اسی اکبار سے این آئے کی خصوصی عدالت کا فیصلہ حضب کے چار کارندوں کو بارہ سال قید اور جرمان نے کی سزا سنائیں اگلی خبر اسی اکبار سے یونیفائیڈ کمانڈ کاؤنسل میٹنگ کے دوران لیے گئے فیصلوں پر عمل درامت شروع تلاشی کروائیوں میں اضافہ حساس لاغوں میں الیکٹرونک آلات درون تیاروں کا بھی استعمال آج کے روزنمہ سری نگر جنگ سے سرکھی ہے وزیر پر آیا امور خارجہ اور ثقافت کا دوران بارمولہ عوامی نمائندوں کے ساتھ مفصل تبادلہ خیال کیا اور ایک سرکھی اسی اکبار سے آئیکونک ہفتہ پہلگاہ میں سٹریٹ فورڈ فیسٹیول اور مصوری نمائش کا انعقاد آرکائیوز آرکیولوجی اور میوزم محکامہ کا ثقافتی ورسہ مذہبی مقامات پر ہفتہ بر صفائی مہم کا انعقاد اگلی سرکھی اسی اکبار سے جینکی سٹوڈنس اسوسییشن کی لیفٹنن گورنر سے اپیل کشمیری طلبہ کے خلاف مقدم خارج کرنے کی فریاد آج کے روزنمہ سٹیٹ ریپورٹر سے سرکھی ہے پاکستان کی جیت کا جشن منانے والوں کو بکشان نہیں جائے گا دیش کے خلاف ناپا خرکت کرنے والوں کو کریش کیا جائے گا بی جے پی اور ایک سرکھی اسی اکبار سے نوی جماعت کے طالب علم نے ہریانہ میں قومی سطح پر کھیلے گئے کہ راٹے چیمپینشپ میں گولڈ میڈل حاصل کر کے اپنی جیت درج کی آج کی آخری سرکھی امیت شاہ کی نوجوانوں کے ساتھ من کی بات طلبہ پر مقدمے درج کرنے سے شروع ہوئی محبوبہ مفتی حکومت ہند کی انتقامی کاروائیوں سے عوام اور سرکار کے درمیان دوریاں مزید بڑھ جائیں گی تو یہ تھی آج کی سرکھیاں اللہ نگے بان